چیرنگ کراس پر پولیس وینز کی تعداد پی ٹی آئی کارکنان سے زیادہ ہے پی ٹی آئی کارکنان پولیس وینز دیکھ کر بتر ہو گئے ہیں طریقہ انصاف کسی نے زیادت کو فورڈ نقبت جیل شپٹ کر دیا گیا ہے مزید صورتحال جانتے ہیں چیرنگ کراس پر موجود تماعیدہ لاہور نیوز حمزہ خوشیز تے جی حمزہ بتائیے کہ اس وقت آپ وہاں پر کیا مناظر دیکھ رہے ہیں مجھے بلکل میں اس وقت موجود ہوں زمان چیرنگ کراس پر اور یہاں پر جو بھی کی سوطحال ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً دس سے پندرہ پولیس وینز تو موجود ہے لیکن پی ٹی آئی کارکنان جو ہیں وہ دور دور کئی نظر نہیں آرہے آپ سے کھوچ جہر پہلے تقریباً پانچ بجے کے قریب یہاں پر کوئی پانچ سو سے سات سو پی ٹی آئی کارکنان تو تھے لیکن گرفتاریاں جو ہیں وہ بزابتہ طور پر نہیں کی گئی پنجاب پولیس کے جانبے سے مائک پر بھی اعلان کیا گیا کہ جو پی ٹی آئی کارکنان گرفتاری دینا چاہتے ہیں وہ پولیس وین میں آ کر بیٹھ جائیں لیکن دس سے پندرہ کارکنان جو ہیں وہ ایک ہی پولیس وین میں آ کر بیٹھیں اس کے علاوہ جو ہیں باقی ساری پولیس وینز جو ہیں وہ خالی تھی آپ سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ یہاں پر دس سے پندرہ پولیس وینز جو موجود تھی ان میں سے کافی زیادہ جو ہیں وہ جا چکی ہیں جس میں ایک پولیس وین میں دس سے پندرہ کارکنان تھے باقی ساری پولیس وینز جو ہیں وہ خالی روانہ ہوئی ہیں اگر میں صبح کی بات کروں تو پی ٹی آئی کارکنان کی سینئر کے عادت ہے جس میں عمر صلی اللہ شیمہ ہے جس میں شاہ محمود قریشی ہیں اور آزم سواتی ہیں ان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ کیمچ جیل منتقل کر دیا گیا ہے البتابی تک جو ہے ان کی گرفتاری نہیں ڈالی جاری ان کا پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ مشاورت نہیں ہوئی اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان پر آخر ان کو کس جیل میں منتقل کیا جائے گا اور پھر ان پر گرفتاری ڈالی جائے گی اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شاید جو ہے ان کو لاہور جیل میں کسی میں بھی نہیں رکھا جائے گا ان کو شاید نیاں والی یا پھر لاہور سے باہر کسی جیل میں منتقل کیا جائے گا حمزہ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا تحریک انصاف کے گرفتار رہنما اور کارکنان کو کیمپ اور کورٹ لگپت جیل پہنچا دیا گیا جیلوں میں خصوصی بیرک خالے کروالی گئی سیکیورٹی بھی ہائی الیٹ کر دی گئی ذرائع کے مطابق یہ کہا گیا کہ دو سو کے قریب رہنما اور کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے تحریک انصاف کے رہنما گرفتار عمل میں لائی جاری ہے جو کہ تحریک انصاف کے گرفتار رہنما اور کارکنان کو کیمپ اور کورٹ لگپت جیل پہنچا دیا گیا ہے اور جیلوں میں خصوصی بیرک بھی خالے کروالی گئی ہیں اور سیکیورٹی بھی ہائی الیٹ کر دی گئی ہے ذرائع کے مطابق دو سو کے قریب رہنما اور کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے دو سو کے قریب رہنما اور کارکنان کو گرفتار کیا گیا ذرائع کا یہ کہنا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ تحریک انصاف کے گرفتار رہنما کارکنان کو کیمپ اور کورٹ لگ پر جیل پہنچا جائے گیا جیلوں میں خصوصی جارت خالی کروائی گئی ہیں سیکیورٹی بھی ہائی لٹ کر دی گئی اور ذرائع کا یہ بتانہ ہے کہ دوستوں کے قریب رہنماء اور کارکنان کو گرفتار کیا گیا مدثیر ہمارے ساتھ ہے مدثیر حسین اپڈیٹ کیجئے جیل پر تحریف میں پڑے گئے جن رہنماء اور کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو کیمپ جیل جیل پہنچا جائے گیا وہاں پر جو گنٹی کا عمل ہے جاری ہے رہنماء اور کارکنان کے لیے جیل اور کمپ جیل میں سپیشل بیرگ بھی خالی کروائی گئی ہے وہاں پر ان کو جو ہے رکھا جائے گا جیل میں سکوٹی بھی ہائی لٹ کر دی گئی ہے دوستوں کے قریب کارکنان اور رہنماء کو گرفتار کیا گیا ہے جن کو تین سے چار فیزن وین سے لے کر جائے گیا تھا اور اس حوالے سے کچھ ایسے رانماء ہیں جن کو انٹی کرپشن کے آخرین نوٹس کے باوجود عثمان ڈار پیش نہ ہوئے عثمان ڈار بیرون ملک ہونے کے باعث پیش نہ ہوئے بکین نے انٹی کرپشن کورٹ سے اٹھائیس فروری تک کا وقت مانگ لیا ہے شبیر حیدر سے مزید تفصیل آ جانیں گے جی شبیر بتائیے گا جی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء انٹی کرپشن تین کے سامنے جو پیش نہیں ہوئے اس حوالے سے اگر بات کی جائے پیٹی آئی رہنماء عثمان ڈار کے بائی انٹی کرپشن کے آخرین نوٹس کے بعد یہ تکیشی ٹیم کے سامنے پیش ہو گئے ہیں اور اس میں جو ہے پیٹی آئی رہنماء عثمان ڈار کے بائی عمر ڈار اور عمر ڈار انٹی کرپشن ٹیم کے سامنے پیش ہو کر انہوں نے اپنے جواب کے ماتروا دیا ہے جبکہ عثمان ڈار بیرون ملک ہونے کے سواپ پیش نہیں ہوئے اور اس کے وکیل نے ان سے اٹھائیس فروری تک کا وقت مانگ لیا ہے اور اس پر ان کا ازرائیٹم پابکوں پر ایلزام ایک کے پبلک ہیلس انجیننگ ایم ٹیل ڈسٹرک گورنمنٹ میں من پسند افراد اور ٹھیکے دینے کا ایلزام ہے اور اس میں جو ہے پبلک ہیلس انجینگ کے ایسیو جہنگیر بٹ کو پہلے بھی گرفتار کیا جا چکا ہے اور اس پر جو ہے ڈار پرادران پر ٹرانسفر پوسنگ کی مد میں بھی رشوت لینے کا ایزام اے دے اور اس پر ایسیو پبلک ہیلس انجینگ کی جہنگیر بٹ کے خلاف مقدمہ درجہ اور اسی مقدمہ میں جو ہے ٹریک انصاف کرانما عثمان داروں ان کے بہنیوں کے خلاف تحقیقات کی جاری ہیں بہت شکریہ سبیر اپ ڈیٹ کرنے گا آمدن سے زائدہ ساسا ایجاد کا معاملہ سابق وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بوزار آج بھی نئے وہ آپس پیشنا ہوئے درائے کے مطابق نئے اسمان بوزار کو تلبی کا تیسرا نوٹس چاری کر دے گی آپ کو بتایا جا رہا ہے لاہور سے خبر دے رہے ہیں آپ کو جو کہ آمدن سے زائدہ ساسا ایجاد کا یہ معاملہ ہے جو کہ لاہور نئے سابق وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بوزار آج بھی نئے آفیس میں پیش نہیں ہوئے نئے لاہور نے اسمان بوزار کو آج دوسری مرتبہ پیش ہونے کیلئے نوٹس چاری کیا تھا اور لاہور میں اسمان بوزار کو سولہ فروری کو نئے طلب کیا گیا تھا جس پر وہ آج بھی نئے میں اسمان بوزار پیش نہ ہوئے آپ کو بتایا جا رہا ہے جو کہ فواد چودری کو پیش ہونے کی محلت دی گئی تھی نئے کے جانب سے جو کہ آج بھی فواد چودری نئے آفیس میں آج بھی پیش نہ ہوئے اور نئے میں اسمان بوزار کو تلبی کا جلد تیسرا نوٹس بھی جاری کر دیا ذرائع کے مطابق یہ کہا گیا کہ اسمان بوزار پھر بھی پیش نہ ہوئی تو پھر ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی ویلکم بیک اور ابھی آپ کو بتاہیں لاہور بار ایسوسیشن نے سردر کے عہدے پر رانہ انتظار کو بحال کر دیا مد مقابل امید فار منیر حسین بھٹی نے رانہ انتظار کو پھولوں کا ہار بھی پھنایا احسن بھو نے رانہ انتظار کو کابینا سمیت بحال کر دیا لاہور بار ایسوسیشن نے سردر کے عہدے رانہ انتظار کو بحال کر دیا آپ کو آگا کیا جا رہا ہے اہم خبر کے حوالے سے مد مقابل امید فار منیر حسین بھٹی نے رانہ انتظار کو پھولوں کا ہار بھی پھنایا اور احسن بھو نے رانہ انتظار کو کابینا سمیت بحال کر دیا آپ اپنی سکرین کر پر یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ان کو پھولوں کا ہار پھنایا جا رہا ہے اور دیگر انہوں بھی ان کے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتایا جا رہا ہے جو کہ لاہور بار ایسوسیشن نے سردر کے عہدے پر رانہ انتظار کو بحال کر دیا اور مد مقابل امید فار منیر حسین بھٹی نے رانہ انتظار کو پھولوں کا ہار بھی پھنایا اور احسن بھو نے رانہ انتظار کو کابینا سمیت بحال کر دیا لاہور بار ایسوسیشن کے سردر کے عہدے پر رانہ انتظار کو بحال کر دیا گیا ہے مد مقابل امید فار منیر حسین بھٹی نے رانہ انتظار کو پھولوں کا ہارپن آیا احسن بو نے رانہ انتظار کو کابینہ سمیت بحال بھی کر دیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور بار اسوسییشن نے صدر کے عوضے پر رانہ انتظار کو بحال کر دیا ہے کمیشنر محمد علی کی زیر صدارت پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے جلاس ہوا ہے کمیشنر کہتے ہیں کہ ٹکٹ چیکنگ کے لیے شاہکین کرکٹ کو انتظار نہیں کروایا جائے گا قضافی سٹیڈیم میں پی سل کے تمام میچز رات کے وقت ہوں گے مزید جانیں گے امیلان اکبر سے امیلان اچلاس کا حوال بتائیے گا آج بلکل آہ لاہور میں پی سل آٹھ کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور اس والے سے کمیشنر لاہور آہ محمد علی رندہوہ کی زیر صدارت اہمی چلاس ہویا جس میں کمیشنر لاہور کا یہ کہنا ہے کہ لاہور میں میں ٹکٹ چیکنگ کے لیے جدید اور تیزرطار میکنیزم انسٹال کر دیا گیا ہے جبکہ ٹکٹ چیکنگ کے لیے شائکین کرکٹ کو انتظار نہیں کرایا جائے گا پارکنگ کے ایریا سے شیٹل سرویس پر ترجیخن آل سٹیٹیز اور حصوصی افراد اور خاتین کے لیے ہوگی اور اس وقت سے کذافی سٹیڈیم میں نو میچز کے لیے ختم انظامات کا جائزہ لے لیا گیا ہے پی ایسل آر کے کذافی سٹیڈیم میں تمام میچز رات کے وقت ہوں گے پی ایسل آر کا فائنل میچ انیس مارچ کو کذافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جبکہ سکیورٹی کے لیے ساڑھے سات ہزار پولیس آل کار پرائیس ہر انجام دیں گے کنٹرول روم کذافی میں ہوگا جبکہ اذافی تین سو چھانویں کیمبر لگیں گے اس وقت سے سٹیڈیم کے قریب منصوبے کے باعث ٹیفک بانی کے لیے عملی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے پارکنگ ایریاز کذافی کے باہر قریبی جگہوں کو بھی ختمی قرار دیا جائے جائے رہا ہے اس وقت سے اور رہائشی پر رہائشیوں پر سکیورٹی انظامات فائنل کر لیے گئے ہیں پی ایسل پاکستان کا میگا ایونٹ ہے انظامات کی سطح بیٹری میں ہونا چاہیے اس وقت سے ایسل انظامات سے پی ایسل آرٹ کرکٹ ایونٹ فیسٹویل بنائیں گے اس وقت سے جو کمیشنل اور کی زیرے زیادہ اجلاس ہوا اجلاس میں پی سی بی پولیس زلیہ ایسلامیاں الڈی وی ایم سی ایم سی ایل سیول بہت شکریہ امران اپ ڈیٹ کرنے کا نگران وزیرے سے ہے ڈاکٹر جاوید اکرم اور جمال ناصر کی فارمسیٹیکل ایسوسییشن کے وفت کی ملاقات سرکاری اسپتالوں میں عدویات کی فراہمی کے اقدامات پارے تبادل خیال وفت نے بزرائے صحت کو تحفظات پارے آگا کیا اور گزارشات بھی پیش کی محمد بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال فارمسیٹیکل ایسوسییشن کے وفت سے ملاقات کا حوال بتائیے گا جو سرکاری حسطال یہاں پہ عدویات کی قلت کے حوالے سے آج ایسوسیشن کے ساتھ ملاقات ہوئی جس میں جو فارمسیٹیکل منفیکٹنگ ایسوسیشن کے وفت کے جو تحفظاتیں وہ سنیں گے اسے موقع پر سبائی بزرائے صحت کو تحفظات کرنے پر یہ کہنا تھا کہ پنجاب کے کسی کی سرکاری حسطال میں عدویات کی کوئی کمی نہیں ہے اور پنجاب کے سرکاری حسطالوں میں آنے والے مریضوں قریب افرد مردار میں عدویات موجود ہیں جبکہ پاکستان فارمسیٹیکل منفیکٹنگ ایسوسیشن کی گزارشات اور سکارشات نگران وزیرالہ پنجاب محسن نگری کے سام میں رکھیں گے پنجاب کے سرکاری حسطالوں میں عدویات کی بلا تاتل سہانی بارے حکومت اور پاکستان فارمسیٹیکل منفیکٹنگ ایسوسیشن کوئی کی پیج کر رہے ہیں اور حکومت کیٹی ایم میں کے تمام جائز کے مطالبات ہیں ان کو تسلیم کریں گی اور عدویات کی ایلسٹی کھونے کے لیے پینکو پنجاب سے معایدے بھی کر رہے ہیں اور آج سرکاری حسطالوں میں آنے والے مریضوں کے چلیہ آسانی کے لیے تکھے ہوئے ہیں تاکہ مریضوں کو پرسن بھی مقرر کر دیا گیا اور پہنسی شایدکر میں سے کہنا تو کہ مشکل وقت میں ہم فارمسیٹیکل کمپنیوں کے ساتھ ہیں اس حوالے سے نگران سوائی وجہ سے پڑھلی ہے کیکے ملال بہت شکریہ آپ کا